گوڈ مارننگ جی 78 سنچریہ ویراد کولی کی 78 سنچریہ ہوگی ہیں کسی بھی ٹیم کی سکارڈ کی اتنی سنچریہ نہیں ہوتی جس کی یہ ایک بندے کی اکیلی سنچریہ ہیں اور بات کرتے ہیں انڈیا ورسیز بنگلہ دیش کے میچ کی وہ تو آپ کو پتہ ہے انڈیا نے جیت نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی ٹیم ورلڈ کپ میں فیورٹ ٹیم ہے ابھی انڈیا اور انڈیا کی جیت سے بھی زیادہ ویراد کولی کے چرچے ہیں اس طرح اس نے 78 سنچریہ مار لی ہیں اپنے کیریئر کے چھبیس ہزار رنز جس میں سے آٹھ ہزار پانچ سو رنز صرف ان 78 سنچریوں کے اور اب لوگ کہیں گے کہ یہ رات کو وائٹ بال تھی اور چلو وہ امان بھی لیتے ہیں اگر وائٹ بال تھی پر جو اس کے چھبیس ہزار رنز ہیں وہ وائٹ بال کو چھوڑ کے تھی کہ اس کی ایک سنچری نہ ہوتی تو اس تاتر ہو جاتی پھر بھی وہ گریٹیسٹ پلیئر ہے گریٹیسٹ آف آل ابھی وہ پلیئر کھڑا ہے سچن ٹنڈولکر جس کی سو سنچریہ ہیں اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سچن ٹنڈولکر اس نے سو سنچریہ مرائی ہیں وہ کب سے کھیل رہا ہے جب وہ پندرہ سولہ سال کی عمر کا تھا تب سے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور اب یہ دیکھو ویراد کولی تہتر سنچریہ ہیں اور اس اٹھتر سنچریوں میں اس کے وہ تین سال بھی شامل ہیں جس میں یہ فلی طور پر کولیپس تھا مطلب اس کی ایک سنچری نہیں بنی تین سال میں اگر سوچو اگر جس کی یہ فارم چال رہی ہو اٹھتر سنچریوں ماری ہو اور تین سال میں اگر وہ پندرہ بیس بیس نہ تو پندرہ مارتا ہی پندرہ مارتا تو ابھی بلکل وہ سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ توڑنے کے بلکل قریب کھڑا ہوتا اور ویراد کولی کے آٹھ ہزار رنز صرف سنچریوں کے ہیں لوگوں کے کیریئر میں اتنے رنز نہیں ہوتے جتنے اس نے صرف سنچریز میں بنائے اس میں ویراد کولی ایٹیز پہ بھی آؤٹ ہوا ہے نائنٹیز پہ بھی آؤٹ ہوا ہے ففٹیز پہ بھی آؤٹ ہوا ہے اگر ان سب کو ملایا جائے تو پندرہ سے سولہ ستارہ ہزار رنز بنتے ہیں تو لوگوں کے اس میں کیریئر ہتم ہو جاتے ہیں دس پندرہ سنچریوں کرتے ہیں تو ان کے کیریئر رینڈ ہو جاتے ہیں اور ابھی یہ اٹھتر سنچریوں کر کے بھی ابھی کھڑا ہے اور لوگ اس سے یہی امید کر رہے ہیں کہ یہ سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ توڑ دے گا کیونکہ لوگوں کی پریڈکشن ہے کیونکہ ان کو لوگوں کو یہ پتہ ہے ویراد کولی کا سٹیمنہ کیسا ہے کوئی اور دنیا میں کھلاڑی نہیں ہے جو ابھی سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ توڑ سکتا ہے صرف ویراد کولی اس کے بلکل قریب جاتے جا رہی ہیں اگر آپ صحیح معنیوں میں کرکٹ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ویراد کولی کیننگ کو لگا لیں اور اس کی شارٹس دیکھیں وہ کس طرح شارٹس لگاتا ہے پل شارٹس سکوئر پہ چھکا لگاتا ہے آف پہ چھکا لگاتا ہے اور لانگ آن پہ جس طرح وہ اس کی شارٹس ہوتی ہیں تو آپ کو دل سے مزہ آئے گا آپ اگر کرکٹ کو صحیح معنیوں میں دلچسپی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈیا کی بیٹنگ دیکھ لیں رویچ شرما کو دیکھ لیں آپ کو وہ ریل کرکٹ نظر آئے گی اور میری ویراد کولی سے یہی امید ہے کہ وہ جل سے جل سچن ٹنڈلکر کا ریکارڈ بریک کرے اور پوری دنیا کو بتائے جب لوگ ہسٹری آج سے سو ڈیٹھ سو سال بعد سرچ کریں گے کہ ویراد کولی کون تھا تو ان کو لگ پتا جائے گا کہ ویراد کولی کون ہے جس نے اپنی سو سنچریہ سچن ٹنڈلکر کے بعد دوسرا بڑا کھلاڑی ہے جس نے اپنی سو سنچریہ اپنے کیریئر میں بنائی ہے کسی کرکٹ کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ سو سنچریہ بنا سکے اتنا سٹیمینا ہی نہیں ہوتا لوگ چالیس سنچریہ زیادہ تر پچاس سنچریہ بنا کے بس وہ کیریئر ہتم کر دیتے ہیں اور یہ جو بندہ ہے نا آپ کو اس میں ریل کرکٹ نظر آئے گی ریل سٹیمینا اور کرکٹ کھیلنے کا پورا جوش نظر آئے گا